اسلام علیکم میرا بیٹا سات سال کا نظر ویک ہو گئی ہے ایک پوائنٹ اور پیٹ میں کیڑے بنتے ہیں دو سوال ہیں پہلا سوال ہے آنکھوں کے لیے جتنے لوگوں کی آنکھیں خراب ہیں کوئی دوائی نہ کھاؤ کوئی دوائی نہ کھاؤ چار کام بلکہ پانچ کام کرو سب سے پہلا کام اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو اپنے دانت دو انچ کا ٹکڑا کیلے کا لو اس کو میش کرو پیسٹ بناو برش کی اوپر لگاؤ میرے محترم بھائیو یہ جو ٹوٹھ پیسٹ ہے اس کو چھوڑ دو ٹوٹھ پیسٹ کو چھوڑ دو اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو اپنے دانت کیلے کے ساتھ صاف کرو صبح اٹھو اب آجو ہم پیچھے چلتے ہیں چودہ سو چورتالیس سال پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے آنکھیں خراب ہوئیں تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ کیا لگایا تھا اپنا لواب ایک صاحبی کے آنکھ پہ تیر لگا تھا ڈیلہ باہر آ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ڈیلے پہ کیا لگایا تھا اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب وہ تو نبی کا لواب تھا وہ تو نبی تھے ان کا تو موجزہ تھا تو میرے محترم بھائیو کبھی آپ نے جانوروں کو دیکھا جانوروں کو اگر زخم ہو جائے تو جانور اپنے زخم پہ کیا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اچھا ان کو کنے مرد آیا میرے محترم بھائیو رات کو کیلے کے ساتھ دان صاف کرو صبح اٹھ کے بینا کلی کیے بینا یہ جتنے لوگوں کو آنکھوں میں درد ہے آنکھوں میں جلن ہے دو دو نظر آتے ہیں آنکھیں دور کی نظر کمزور ہے قریب کی نظر کمزور ہے کیلے سے دان صاف کرو صبح اٹھو بسم اللہ پڑھو سورت فاتحہ پڑھو تھوگ لو اپنی آنکھ کے اندر ڈالو پھر سورت فاتحہ پڑھو پھر تھوگ لو پھر آنکھ کے اندر ڈالو گیارہ مرتبہ اکیس مرتبہ یہ تھوگ ڈالو دو کام تیسرا کام لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کہا کرتے تھے سجدے میں کبھی آنکھیں باندھ سجدے میں آنکھیں باندھ نہیں کرنی چوتھا کام میرے محترم بھائیو سبزے میں جاؤ سبزہ دیکھو اور سبزے میں جا کے صرف ٹکٹکی لگا کے ایک سے دو منٹ صرف سبزے کو دیکھتے جاؤ دیکھتے جاؤ اپنے دماغ کو بلائنگ کر دو صرف سبزے کو دیکھنا ہے اور گہرے سانس لو پانچوں کام میرے محترم بھائیو ایک دبائی بناو یہ مغز یہ مغز بادام کاجو پستہ اخروڑ صفیت تل خشخات سونف کشم چاروں مغز میرے محترم بھائیو اس کو کوٹ لو اس کو کوٹ لو اور یہ جو جاؤ کا دلیہ ہے نا اس کے اندر یہ پانچ امچ ملاکے یہ جاؤ کا دلیہ جتنے بچوں کی آنکھیں خراب ہیں اس یہ جاؤ کا دلیہ ایک کٹوری صبح ایک دوپہر ایک شام ان کو کھلاو واللہ صرف دو سے تین مہینے یہ کر کے دیکھو اللہ کی قسم آپ لوگ خود کو گے کہ بچے کی آنکھیں بلکل ٹھیک ہو گئے